واللہ ہم جانتی تمہارا ملہ مدرس میں ڈپا ڈپ ڈپ کرتا ارحب ارحب یا محبوب یرکبون یا رسول اللہ اگر اسلام نہیں سکاتی تو تمہارا ملہ کئی کو کرتی میاں ارے تو ٹھیک ہے نا ہم کو سناتنی دیتا تو تمہاری پچھوڑے ماں کئی کو لگتی ارے چلو سناتنی تو ہم کو بس پائیسہ لیتی تم تو اپنے ملہ کو تشریف بھی دیتی اور بات تم کرتی ہم سے اخلاق کا اور بات کرنے کا واللہ ہم بہت عزت سے بات کرتی تم سے پتھان تم ہمارا دل توڑتی میں بھی تو خان یہی کہتا ہے کہ تم خود پرسنل ٹیک کرتا ہے پھر روٹا ہے جب ہم بولتا ہے تو ابھی ہم آئی سہی بولے گا کیونکہ تمہارا سکرپچر ہم آئی سہی لکھا کیا سمجھا میاں جی سچا مسلم جی میرا سوال تو آپ کو پتائی ہوگا آج کا کیا ہے پہلے تو آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے خوش آمدین میرا آج کا سوال ہے جناب میرا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے مسلمان بچوں کو ایکس مسلم آپ کو نہیں پتا کیا دی جاتی ہے دین کی تعلیم دی جاتی ہے دین کی دین کی تعلیم دی جاتی ہے مجھے تو پتا ہے لیکن اگر میں بتا دوں گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا میرا بتانا ہے اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا دی جاتی ہے دین کی تعلیم دی جاتی ہے اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے سچائی کی تعلیم دی جاتی ہے جھوٹ کی تعلیم نہیں دی جاتی جو آپ دے رہے ہیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں آئی شبھ پھر کبھی آپ کو possible ہو تو آپ جھوڑیے گا اس ٹریم میں اچھا بھائی ایک واپ داری ابھی تک تو میں نے کچھ بولا نہیں ہے تو اسی لئے میں نے نہیں بولا تھا کیونکہ مجھے بتاتا آپ یہ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچھلے میں نے نہیں بولا میں نے آپ سے پوچھا تو میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں ابھی تک تو جھوٹ آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے کچھ دعوی کیا نہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سارا جھوٹ پر ممنی ہے تو مجھے جھوٹا ثابت کر دیں اور مجھے بتائیں آپ کے مدرسوں کے اندر سنیں آپ کے مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے جی کاری صاحب میں اصل میں میں تو پاگل ہوں یا نہیں ہوں مجھے نہیں پتا لیکن آپ کے پیارے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی پاگلپن کے دورے پڑتے تھے کہ میں نہیں کہا آپ کے پرسنلٹیک کر رہے ہیں آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے کمنٹ سیکشن کا جواب دے رہا ہوں سچا مسلم جاپ ہولڈ کیجئے بتتمیزی نہیں کر رہا ہوں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں سب سمجھا رہا ہوں آپ کے سیرت رسول اللہ کے اندر آپ کے اپنے سکولر ابن عشاق لکھتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو جو ہے سائے نظر آتے تھے اور آپ کو دورے پڑتے تھے اور آپ بہو شو کر کے گر جاتے تھے تو آپ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو ہوں یا نہیں ہوں یہ تو لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے لیکن آپ کے رسول اللہ کو دورے جرور پڑتے تھے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح کی دورے پڑتے تھے اور میں نہیں کہہ رہا بھئی آپ کے سکولر کہہ رہے ہیں آپ کی سرط رسول اللہ میں لکھا ہے باقی میرے ساتھ آؤ ادھر سٹریم میں جڑ کر کے اپنی قرآن سنایا ہے مجھے الحمدللہ ہم جاننے کی گوشش کریں گے کتنا بڑا روب ہے آپ کا خدا اس عالم کا جڑ جائیے ہاں جی سچا مسلم جی continue کریں جب میں کمنٹ کا جواب دوں گا تو بیچ میں اپنے ٹانگ نہیں گوش آئیے گا نہیں تو آپ غلط پرسنل ٹیک کر رہے تھے کیا آپ پرسنل ٹیک کیا میں نے آپ کی اپر ٹیک کیا میں نے میں نے آپ کی اپر ٹیک کیا آپ کے حضور پر یہ ایون ایشاق نے ٹیک کیا مارو اس کو جا کے اس نے لکھا اپنے کتاب میں میں نے چھوڑا لکھا آپ کتابوں کو چھوڑو ابھی آپ اس بندے سے بات کر رہے تھے نا پہلے تو یہ بات مجھوں میں نے آپ کو دو جو ہے نا ایمیل کی ہے آپ نے دونوں کا جواب نہیں ہے نمبر ایک جھوٹے تو آپ یہ ہے کہ وہ در آپ در رہے جواب نہیں دے سکتے ٹیک ہے وہ تو چھوڑ اپنے شرک کی ابھی میں آپ کو پاگل ثابت کروں گا آج رکھو پاگل ثابت کروں گا تم اتنے بڑے جاہل ہو سچا مسلم مجھے تمہارے اس بات سے اندازہ ہو گیا تم کہہ رہے ہو کہ میں در رہا ہوں ایک منٹ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں پرسنل میں ایمیل پر جواب دینے میں در رہا ہوں جہاں تمہارے میں علاوہ کوئی نہیں میں تم کو یہاں سات سو لوگوں میں بٹھا کر کے تم سے بات کر رہا ہوں یہاں تمہیں ڈر نہیں رہا اور تم سے وہاں ایمیل کا جواب دیتے ہو میں در رہا ہوں گا کیوں تم نے ایمیل میں بوم موم لگائے ہوئے ہیں کیا جو میں در رہا ہوں گا کیا تم بے وکف ہو والی بات کرتے ہو صبر صبر تم اپنا نام بدلو ایک منٹ تم اپنا نام بدلو سچا مسلم کی جگہ نا تم اپنے آپ کو لکھو جھوٹا مسلم مقار مسلم تم لکھو مقار مسلم تم لکھو بےہودہ مسلم یہ لکھو تم تم اسی کلائے کو ابھی میں توڑا بتاؤں آپ کو کہ میں آپ نے نہیں مجھے آپ نے بتا ہے کیا بتانا ہے سنو مجھے آپ نے یہ بتانا ہے مدرسوں کے اندر کیا اور کسیز کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کی مدرسوں میں مجھے بس یہ بتا دیں یہی تو تیرے ٹریک وہ بھی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو وہ بھی میں بتا دیں لیکن یہ جو یہ جو آپ بات کر رہے تھا اس کا میں پہلے جواب نہ دے دوں آپ کو نہیں میرے کوئی آپ سے کوئی اور جواب کی توقع نہیں ہے مجھے بس آپ سے ایک جواب چاہیے کہ آپ کے مدرسوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے مدرسوں میں تو دنی اسلام اور سچائی کی تعلیم جاتی ہے اور آپ جیسے جھوٹوں کو یہ سچائی یہ سچائی کون سے کتاب کا نام ہے مجھے بتائیں گے جس کی تعلیم دی جاتی ہے سچا ہی کونسے کتاب ہے آپ کی کتاب نہیں ہے یہ دین اسلام دین جو اسلام ارے تو میرے بھائی کسی بھی کالیج مدر سے اسکول میں تو کمل کتابوں کی تعلیم دی جاتی ہے کتابوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ پڑھائی جاتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کتابوں میں ہمارے سچائی ہے وہ ایک سمجھ میں آ جائے گا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ چیز کی تعلیم دی جاتی ہے اچھا یہ آپ سمجھ نہیں آ رہے مجھے تو آپ ہی سمجھ نہیں آ رہے ہو میں تو یہی کہہ رہا ہوں اتنی تو تیرے سمجھ دار نہیں ہے تجھے دین اسلام کا میں سچا بتا رہا ہوں کہ اس کی تعلیم دے جاتی ہے آچھا دین اسلام نہیں سنیں 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 ابھی آپ اپنے اکل پر غور کرو چلنم چلنے نہیں سن لیں میں نے تمہاری بات اب میری بات سن میں تو سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی تعلیم کیا ہوتی ہے لیکن جو ہمارے نون مسلم آڈینس ہے نا سچا مسلم صاحب وہ نہیں سنستی دین اسلام کی تعلیم کیا ہے تو میں ذرا آپ کی طرف سے ان کو بتا دوں اور آپ اگر میں صحیح ہوں گا تو آپ کہہ دیجئے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر میں کہوں گا کہ نہیں غلط کہوں گا تو آپ بتا دیں نہیں اس چیز کے بارے میں بولو میرے خیال سے دین اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ قرآن اور احادیث کی تعلیم ان کو دی جاتی ہے بہت بہت شکریہ تو آپ کو یہ بولنے میں کیا تکلیف ہو رہی تھی کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے جو آپ جلیبیاں گھمارے ہیں کہ سچائی کی تعلیم دی جاتی ہے جھوٹے ہو تم پھلانے ڈمکانا یہ سب کیا ہے تو یار قرآن اور حدیث یہ سچائی پھر ہی ہے تب ہی تمہیں گے رہا ہوں آپ کو اتنی بات سمنی آ رہی ہے ہاں ٹھیک ہے وہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا اس پہ آگے بات کر لیں گے کتنی سچائی وہ دکھے گا لیکن آپ لیکن اگر آپ سنیں لیکن اگر میں آپ کے اپنے کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں میں اس کو بتا دوں کہ آپ کی کتابوں میں آپ کے رسول اللہ آپ کے اسلام آپ کے خدا کے متعلق یہ چیز لکھی ہے تو آپ کہتے ہیں اوہ پرسنل ٹیک کر دیا رہے مار ڈالا مار رسول اللہ کو استغفر اللہ اور آپ یہاں پر مجھے جھوٹا کہہ دیں مجھے برا کہہ دیں بے وقوف کہہ دیں پاگل کہہ دیں وہ پرسنل ٹیک نہیں ہوتا ہے نا وہ پرسنل ٹیک نہیں ہے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ہم تھوڑا سے بھی میں 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 آرہو خان میں یہی تو کہتا ہے میں بھی تو خان یہی کہتا ہے کہ تم خود پرسنل ٹیک کرتا ہے پھر روٹا ہے جب ہم بولتا ہے تو ابھی ہم آئی سا ہی بولے گا کیونکہ تمہارا سکرپچر ہم آئی سا لکھا کیا سمجھا میا تیرے تو زبان بھی کڑ گئی خراب ہو گئی ہم کوئی سا زبان بھی بولنا آتا خان جیسا تم کو آتا واللہ ہم جانتی تمہارا ملہ مدرسے میں ڈپا ڈپ ڈپا ڈپ کرتا بچوں کے ساتھ میں گفا گف کرتا تمہارا ملہ ہم کو بہت اچھے سے معلوم تم کو نہیں معلوم تم کو نہیں معلوم میں تو مدرسے ارے تمہارا ارے تمہارے پیارے رسول اللہ یرکبون 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 تم کو نہیں معلوم اوزر اس کو فولو کرتی ہوئی تمہارا ملہ مدرسے میں کیا کرتی ہم کو معلوم ڈپ چک ڈپ چک کرتی روزانہ ویڈیو وائرل ہوتی روزانہ تمہارا ملہ جیل کو جاتی تم کو نہیں معلوم نہیں معلوم تم کو تیرے ساتھ یہ ہوا تھا اس لیے تو ایک مسلم بنے والے اسلام نہیں سکھاتی تو تمہارا ملہ کیوں کرتی ہم کو جاننا اگر اسلام نہیں سکھاتی تو تمہارا ملہ کئی کو کرتی میاں ابر صبر نا صبر صبر اچھا تمہارا ان ملہ کے بارے میں کیا کہتی تم اچھا ہم کو یہ بتاؤ تمہارا جو ملہ گبا گب کرتی اس کے بارے میں تم کیا کہتی تو ابھی اپنا جوینا بودھا ذرا خاموش کر لے تم میں بتاؤں ارے ہم پوچھتی تم سے کہ تم کیا کہتی اس کے بارے میں ملہ والے خیرن ہم کو جواب دو باغنا نہیں ہے نہیں تو ہم تم کو جا پران کھلا کے بٹھائے گا ادھر خاموش ہو جاؤ چب میں بات کر لوں گا شاید اچھا ٹھیک ہے ہم کو بولو تمہارا ملہ مدرسے میں کیا کرتی میں ابھی آپ سے پوچھ رہوں کہ ملہ نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا یہ ذرا مجھ آج بتاؤ تو بس ارے میں تو ملہ کے ساتھ کرتا روج تم کو نہیں معلوم میں ملہ کی کیسے لیتا روج ملہ ہی ذرا بھاگتا مجھ سے میں دینے والا نہیں میں لینے والا بچے میاں ہم خان نہیں ہیں ہم خان نہیں ہیں ہم کورشی ہیں ہم روز لیتا ارے ہم روز لیتا دیتا نہیں تم جاتا ادھر تشریف بھی دیتا اور پیسہ بھی دیتا ملہ کو ہم کو سب معلوم مجھے پتہ ہے جو تیرے ساتھ ہوئے نا مجھے صحیح پتہ ہے آج ذرا پر شیئر کرونا آج آج ہس ہوگے نہیں تم آج آج تم ہس نہیں رہے ہو آج میں نے تمہارے لیے سپیشل ساؤنڈ لگایا دیکھو آج ہم تم کو ہسائے گی بہت ہسائے گی تم کو اور تمہارے ملہ کو بہت رلائے گی بولی تو بھی صرف پیسہ کمانے یا سنجیدہ کوئی بات بھی کر دیئے آرے ہم کو بہت پیسہ کمانا بہت تم کتنا دے سکتا بولو نہیں ہندو ہے اس کے لئے کام کے لئے نہیں تم کتنا آرے تو ٹھیک ہے نا ہم کو سناتنی دیتا تو تمہاری پچھوڑے میں آگ کھائی کو لگتی تمہارے پچھوڑے میں کھائی کو آگ لگتی تمہاری تشریف میں انگار کھائی کو لگتی آج آپ مجھے یہ بتاؤ آرے چلوں سناتنی تو ہم کو بس پیسہ دیتی تم تو اپنے ملہ کو تشریف بھی دیتی آئی سانگار کھائی کو لگتا تمہارے پچھوڑے کو یہ کیا یہ تمہارا دھواں نکلتا دیکھو ادھر یہ ایکس مسلموں کی دیکھو یہ زبان ہے اور پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارے ایکس مسلم بن جاؤ ویللہ ہماری زبان تم سے بہت اچھی ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کر جا کر اپنے بوتوں کی شرمگاہ کو چاٹو اور ان کے سامنے والے کو چوسو ہم یہ نہیں کہتے تمہارے صحابہ کی طرح ہم نہیں کہتے کہ عورتیں تمہاری کھیتی سنیں ہم نہیں کہتے تمہارے عورتیں تمہاری کھیتی ہے ان کو جدر سے چاہو ادھر سے جوتو ہم نہیں کہتی یہ تمہارا اللہ کہتی تمہارا رسول اللہ کہتی عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے ہم عورت کو شیطان نہیں کہتی تمہارا رسول اللہ کہتی عورت آدھی عقل ہے بے وقوف ہے اس کا ایمان کم ہے جہنم کو جاتی ہم نہیں کہتی یہ تمہارا رسول اللہ کہتی اور تم ہم کو بولتا کہ ہماری زبان خراب ہے تمہارا رسول اللہ ایک آدمی کو کہتی کہ جا کر اپنے باپ کی شرمگاہ کو چباؤ اب وہ کھانے کوئی لولی پاپ توڑی نہ ہے وہ یا کوئی شامی کباب ہے اس کو جا کے چبا لیگا کئی سے بات کرتی تم یا اور بات تم کرتی ہم سے اخلاق طور بات کرنے کا واللہ ہم بہت عزت سے بات کرتی تم سے پتھان تم ہمارا دل توڑتی تم ہمارا دل توڑتی واللہ ہم تم سے بات نہیں کرے گا میں کہتا ہوں ایکس مسلموں کی جو نام مجھے ہندو پر جو نام بڑا وہ آ رہے ترس جو آپ کو پھر بھی کہے رہے کہ بڑی چیز بانے اوئے میا تمہارے ترس اور تمہارے رہن کی ضرورت نہیں ہوتی سناتن کو سناتن تم پہ ترس کرتا اس لئے تم ہندوستان میں مسلمان ہوتی ورنہ تمہارا اببہ بھی دن نہیں کوئی ٹکتا سمجھے سناتن والے تم کو ترس کیا تم کو زمین دیا تب جا کر کہ تم ہندوستان میں تبلیغ کیا مسلمان بنائی ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اٹھا کر کے حرم میں لے جاتی حرام خوروں نے تب جا کر کہ تم جیسی اولادیں پائدہ ہوتی تم ہم پکائے کو رحم کرتا ہم تم کو رحم کر کے زمین دیا تب تمہارا وجود ہے کیا سمجھا تم تمہارے رحمت کی ضرورت نہیں ہے ہم کو نہ تمہارے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے تمہارے اللہ کی رحمت تمہارے افغانستان میں دکھا نا کئی سجبہ جہاز کے اوپر چڑھ کے بھاگا تم لوگ دیکھا نا ادھر کیسے بھاگا ادھر ہندوستان کو آئی تمہاری ستر لڑکیاں تمہاری ستر وومن افغانستان سے یہاں ہندوستان میں آئی مانیے تفیل چترویدی جی نے ان لوگوں کی گھر واپسی کرا کر کے ان کی شادیہ کرائی سناتن میں یہ تمہارے اسلام کی حقیقت ہے اور تمہارے رسول اللہ کی یہ تمہارے اسلام کی اوقات ہیں سمجھ میں آیا تم کو ہم پر ترس کھانے کے لیے تمہاری اوقات نہیں ہیں تم لوگ کٹورہ لے کر کے پوری دنیا میں بھیک مانگتے گھوم رہے ہو تمہارا پاکستان پوری دنیا میں بھیک مانگ رہا تمہارا افغانستان پوری دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے تم لوگوں کی اوقات ہے کہ تم ہم پر ترس کرو ہم ہندوستانی ہیں ہندوستانی اور ہم تمہارے باپ ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے بھی باپ ہیں اور افغانستان کے بھی باپ ہیں سمجھ میں آیا ہندوستانی ہیں ہم اچھا ہم کو سکھا رہی ہے اچھا تمہیں وہ dialogue یاد آ رہا ہے کیا میرا ہم کو سکھا رہی ہے اچھا ہم کو سکھا رہی ہے چلو اب اگر تمہاری بکواس ہو گئی ہو تو کچھ کام کی باتیں کر لیں اب مجھے بتاؤ اب مجھے بتاؤ اب مجھے بتاؤ ہسو 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 چلو ہسو میہ آج ہم تمہارے ساتھ ہستی ہم بات نہیں کرتی آج تم سے مزا لیتی بولو بولو چلو ابے ہسو نا ابے کائے نہیں ہستی پتھان تم پتھانوں کا نام برباد کرتی تم نہیں ہستی ہسو ہسو بچے ہسو لالالالالوری نبی کی کٹوری دودھ کھالی ہو گیا ماریا ہے میری ہاں بھئی ہلو 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 چلو دفع ہو جاؤ کچھ نہیں تمہارے پاس موسیقی